سوالا جو سواگت ہے فٹبول بکچودی میں آثر ساری باتیں ہیں بہت ساری ٹرانسفر نیوز بہت ساری چودیاں ہیں جو میں نے کرنی ہیں میں نے خیر کرویاں کنفرنس لیگ کا فائنل بھی ہے ویز ٹائم اور فیلو نیوز کنفرنس لیگ کا فائنل ہی ہے ایک ایٹالین ٹیم اور انگلیش ٹیم آپس میں خیر کرویاں ہ میں بھی بات کریں گے اور اب بہت ساری ٹرانسفر نیوز آ رہے ہیں سب سے پہلے تو بڑی نیوز ہے سب سے بڑی بیگ نیوز یہ ہے کہ میسی ریٹن ٹو بارسلونا یہ چیز برتد ہے یا نہیں ہے یہ تو سب کو وقت بھی پتہ چلے گا لیکن بارسلونا کو یہ چیز اپروف کروانے کے لیے چیز اب تو اپروف ہو چکی ہے کہ بارسلونا میں میسی کنفرم ہے وہ آ رہا ہے اس کل سے لوگ اپنی یوٹیوبرز ہیں جن لوگوں نے جتنے ویوز کمانے سے کمالی ہے لیکن اپنے ایک دن بار بارسلونا ٹھہر کے ویڈیو بنا دیں تاکہ اس نیوز میں کچھ کنفرمیشن آئے اور جتنی مجھے نولیج ہے جتنی مجھے بتا ہے باتی چیز یہ ہے کہ بھئیہ میسی کو اگر سائن کرنا ہے بارسلونا نے تو بارسلونا کو اپنے کچھ ایسٹس سیل کرنے پڑے گی یعنی کہ کچھ اپنے قیمتی پلیئر جس میں اسے سب سے زیادہ نام آرہاں سفاتی فیران ٹوریس اور اگر میں بات کروں تو فرینکی ٹی جاؤں کہ یہ وہ پلیئرز ہیں جو بارسلونا کو اچھا پیسہ دلوان سکتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے بھئی یہ تو ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کون کون جا رہا ہے اور کون کون نہیں جا رہا لیکن میسی بھئیہ کی کنفرم سائننگ ہونے والی ہے اور وہ بارسلونا آنا چاہتا ہے یہ سب چیزیں ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئیہ میسی بھئیہ کی سائننگ کنفرم ہو باتی ہے کیا بارسلونا کیا لابورتہ وہ اپنے تین پلیئرز تین سے چارز پلیئرز سیل کر کے بارسلونا میں میسی کو لاسکتا ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے بھئیہ وقت لگے گا اور تھوڑی بہت جو ٹرانسپار نیوز وغیرہ تھی وہ بھی تم لوگوں سے شیئر کروں گا وہ بھی تم لوگوں سے بتاؤں گا بھئی کہ کیا چیز چل رہی ہے اور کون سا پلیئر کون سا ٹیم کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ میسی بھئیہ کتنی کتنی جلدی سائن ہو پاتے ہیں بارسلونا کے لیے دیکھنا پڑے گا لیکن دوسری طرف اگر میں بات کروں تو ریال میڈرز کی طرف سے تو بھئیہ ریال میڈرز نے بھی اپنی ٹیم کو ریویڈ کرنے کا سوچ لیا ہے ریال میڈرز بھی کافی سارے پلیئرز لانے کی بارش چڑھ رہی ہیں کائے ہیوٹس کا نام آ رہا ہے ہیری کین کین کا نام آ رہا ہے تو یہ دو پلیئرز ہیں جن کو وہ انٹرس رکھتا ہے تو کین کی سائننگ ہو سکتا ہے یہ پوسیبلیٹی ہے کہ یا کین ریال میڈرز آ جائے کیا آپ تا وہ کریم بینزیما کی جگہ کو سمال لے کریم بینزیما کی جگہ کو ریپلیس کر لیں لیکن کائے ہیوٹس کی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتی کائے ہیوٹس کی مطلب سائننگ کا کوئی لنک کی بند بادا گیا ریال میڈرز میں کس طرح کیسے وہ ٹھوپائے گا ریال میڈرز میں کیسے کھیلے گا کس پوزیشن پر کھیلے گا کیا ہیوٹس کی جگہ کھیلنے کے لیے روڈری کو منیسیس جنیر آلڈی ان کے پاس موجود ہیں تو وہ کیوں ایسا چاند نہیں ہے تو دیکھنا پڑے گا بھائیہ ریال میڈرز کے پینز ریال میڈرز آل فانسو ڈیویز کے پیچھے بھی پڑے میں ریال میڈرز فلپ آل فانسو ڈیویز میں بھی انٹرس رکھتے ہیں ریال میڈرز فلپ آل فانسو ڈیویز بھی ریال میڈرز فلپ آل فانسو ڈیویز بھی ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں آنے والے وقت میں تو یہ ساری چیز ہیں رکھاتے اور اس کے بعد ایس این سی اور یہ دونوں پلیرز جو ہے نا پی ایس جی کے لیے جا چکے ہیں پی ایس جی نے سائن کر لیا دونوں پلیرز کو اب یہ پی ایس جی کے لیے کس طریقے سے کھیل کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھنا پڑے گا لیکن اس گاتے کے بارے میں تو میں نے سنائی کہ بہت زبردرز ڈی ایم ہے بھئی وہ بہت افینسیف میڈفلڈ ہے تو اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا سپورٹنگ سے اس کی سائننگ فریم ہوئی ہے تو بھئیہ یہ بہت زبردرز سائننگ پی ایس جی نے کی ہے اب تک اور لاس میچ تھا بھئی مینسی کا وہ چھوڑ کے جا چکا ہے تو اب اس کے اوپر بھی بات کریں گے اپن لوگ آنے والے میچز میں آنے والے تیز میں جیسی بھینسی کی انفرمیشن نیوز آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہیئر میکو ہوتا ہے تو ہم بھی ہیئر میکو پر ایک ویڈیو بنائیں گے اور ویوز کمائیں گے اور تم لوگوں سے سب لوگوں سے گزارش ہے بھئیہ ویڈیو کو لائپ کرا کرو ویڈیو کو لازمی دیکھا کرو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لازمی لائک کرو ویڈیو کو لائک کرو تا کہ مجھے تو روزل موٹیویشن ملے کہ میں ڈیوز بنائیں گے ویڈیو کو لائک کرو وقت نکال کے تو وہ چیز مجھ تک پہنچے ویڈیو کو مدت بھی محنت جنگ ملے ویڈیو سے موجھے ملے اور مجھے meer موٹیویشن offsعت ملے اگر ملے تو تب ہی میں اپنا بہتر منتنٹ کر پا ہوں گا ویہا وایس Tama اور فلورنٹینہ کی اگنس میچ ہونے والا ہے کونفرنس لیگ کا فائنل ہے اور اس کے فائنل کے بعد ہی دو دن بعد سیٹرڈیو اور ہم لوگ کھیلیں گے استمبول میں تو بھئیہ بیسہم اور فلورنٹینہ جو آپس میں میچ کرنے والے ہیں کونفرنس لیگ کا فائنل ہے تو ڈیویڈ مویس لازت ٹائم سامی فائنل تک گیا تھا لیکن وہ یورپا لیگ نہیں جیت پائے تھے لیکن اس سال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کونفرنس لیگ جیت سکتے ہیں ان کی ٹیم اچھی ہے فلورنٹینہ کیا کہ ٹیم سے بھی دونوں ٹیمیں بیلنس لگ رہی ہیں مجھے دونوں ٹیم اچھے لگ رہی ہیں وہ سکتا ہے بھئیہ کہ ویسہم یہ اپنا فائنل ویسہم کے پاس تو میں پتہ دو یو سیل ہے ان کے پاس آلڈی ہوں گے اسٹری میں تو وہ بہت عرصے بعد کسی اورپن کب فائنل میں گئے ہیں تو وہ اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے کہ ایڈوانٹی جتنے سالوں بعد ملا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑ پائیں گے کہ یہ چیز خوب پائے جانے پر لیکن مجھے لگتا ہے کہ فلورنٹینہ بھی یہ مجھے سکتے ہیں ٹیلین ٹیم تھوڑا سی ہارڈ ہوتی اور جس طرح روما کا اور سنگیا کا فائنل ہوا تھا وہ اس پر ایسا تم گندالا لے والوں ہو سکتا ہے بھئیہ یہ مجھے ایسا ہی ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں بھئی ایسا نہ ہو اچھا میچ دیکھنے کو مل سکے ہم لوگوں کو کونترینس لینک کا اچھا مینر دیکھنے کو مل جائے تو یہ بھی سین چل رہا ہے اور اسطلبول میں بھی ہم لوگ فائنل کرنے جا رہے ہیں تو بھئیہ یہ اپک فائنل کے اوپر میں ویڈیو بنا ہوا ایک دن پہلے ویڈیو بنا ہوا تو دیکھتے رہے نا باقی تمہیں ویڈیوز وغرہ پر لائک وغرہ بھی کرو بھائیس اور چینل ویڈیو کو بھی سبسکرائب پر رہو تاکہ میں تم لوگوں کے لئے ایسی ٹرانسفر نیوز لاتے بتاتا رہوں تکھاتا رہوں بتاتا رہوں تو اسی طریقے سے چینل پہ سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے پھر بلتا ہوں تم لوگوں سے میں نیکٹ سٹوڈیو میں